230 ارب روپے کم لینا چاہتے ہو کیوں تمہارے گھر سے لاتے ہو ہم کما کے صوبے کما کر دیتے ہیں ہم اپنا ڈیو شیئر لینا بھی جانتے ہیں اور اب تو سر کووٹ کی بھی انیس اقصان ہو گئی ہے اب کیا کرے ہم تو ایک سے پریشان تھے کووٹ نائنٹین مطلب انیس اقصان ہو سر جب بارہ موسم ہو سکتے ہیں بات سئیے اور لائٹ سے تیز ٹرین ہو سکتے ہیں تو کووٹ کو بھی جان دو کہا ہے سب انیس ہونے دو اس کی بھی قسمیں انیس ہی رکھ دیتے ہیں مان لیا نا ابھی صرف بنی گالا یہ ہوئے جو کہتے تھے دیوار کے پیچھے دیکھتا ہے بنی گالا میں لوگوں نے کپڑا بزل نہ بند کر دیا بولا ایسا نے دیوار کے پیچھے سے دیکھ لیا اوہ خدا کیا بند ہو کوئی اچھی بات کرو اب آتے ہیں سر لڑکانہ جی ہاں ایک بھائی نے بھی کہا لڑکانہ میں لوگ ایک سے مر رہے ہیں ایک نام بتا سکتے ہیں ایک شور اٹھا تھا کچھ دنوں پہلے لڑکانہ ایڈ لڑکانہ ایڈ کہاں گیا کہاں گیا وہ تمہارا شور شرابہ کونسا ایک بندہ مرا اس سے بیکار کا تم نے سندھ پر ہمیشہ کی طرح یلغار کرنے کی ایک ناکام کوشش کی نیازی سرکار تم سندھ سے تاثب رکھتے ہو تاثب رکھتے ہو تاثب رکھتے ہو اور کہا کہ جی سیکیورٹی پہ خرچ ہوا عصف زرزاری کی دوروں پہ وہ بھائی میری بلیڈر جن کی کل سال گرا تھی میری ماں اس نے پاکستان کے لیے جان دیئے اس نے پاکستان کا جنڈہ سوات پر لہرانے کے لیے جان دیئے اس کے میاں نے دیشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور تم نے تو مکھی بھی نہیں ماری تمہارا کیا ہے تم تو انہی کے ساتھ تھے جو پاکستانیوں کو بموں سے اڑا رہے تھے ہم تو جلسہ کاری نہیں پاپ دیتے تم ہی تم گھوم رہے تھے تم تو ذہر پردہ انہی کے لوگ اور تم نے کیا ہے اور یہ شروع میں جب آئے نا تو کہتے تھے کہ ہم تو بھی یہ نہیں لیں گے پروٹوکل اب وہ دل کے عرمان جو نہیں خدا کی قسم میں نے ان کے ایک وزیر کا پروٹوکل دیکھا کراچی میں وہ نہیں مولک صاحب کے جنازے پہ میں کافی دیر تک یہ سمجھتا رہا امریکی صدر آئے گا جب گاڑی کھولی تو وہ نکلا اندر سے میں نے کہا یہ پروٹوکل تو ٹرمپ کا بھی نہیں ہوگا پتیس پتیس گاڑیاں آگے پتیس پیچھے بیچ میں بندوق بردار وہ بھائی کس سے رہنے جا رہے ہو کس سے پاکستان سے تو دیشتگردی ختم ہو گئی اور جو ٹھے بھی وہ بھی ہمارے دشمن تھے تمہارے دوست سے تمہیں کیوں ضرورت ہے اب کتے کی ویکسین یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے سمجھا سمجھا کے تھک گئے وہ بھائی وہ آپ کے ہاں بنتی ہے وفاق میں بنتی ہے ہم پیسے دے چکے رسیزیں دکھانے کو تیار ہیں ہمیں دے دو ہم ہونکون خطوں کو بھی لگا دیں گے آپ بولو گے آپ کو بھی لگا دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی سر یہ بات کہتے ہیں ابھی ایک بندہ آیا اس نے اس دن بلاول صاحب کے بعد خطاب کیا یہ جی آئی ٹی ہے یہ جی آئی ٹی ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بناو سر یہ جی آئی ٹی جس دن ہمارے وقت میں بنیا تو ہمارے خطاب جی آئی ٹیوں میں جرم ہوتے ہیں جرم وہ چھپ بھی سکتے تو بھائی جی آئی ٹی تمہاری جی آئی ٹی میں تو ایسی باتیں ہوں گے جو چھپ بھی نہیں سکیں گے وہ لوگ بولیں گے یہ چھپ کے کیا کرنا ہے اور یہ کیس کیا بنتا ہے یہ تو میڈیکل سے پروب ہوگا یہ تو کیس ہی نہیں بنتا ہے تو حیالت میں چلے گا ہی نہیں تو جی آئی ٹی کا ذکر زیادہ نہ کرو جی آئی ٹی پر بہت ہو گئی اور اگر ایک ساپ کرنا ہے بجٹ پر فارن فنڈنگ کوئی بھی کرو سر آتا ہوں ایک منٹ کو سر میں نے کیا کیا میں نے کچھ نہیں کیا جس نے جو کرنا تھا اس نہیں کیا میں نہیں کیا سر فارن فنڈنگ پھر آپ کہتے ہیں مجھے ٹھوکتے ہیں آپ اس طرح کی بات نہ کریں سر فارن فنڈنگ کا ایک ساپ بھی ہونا چاہیے بی آئی ٹی کا بھی ہونا چاہیے آٹا چینی کا بھی ہونا چاہیے دواؤں کا بھی ہونا چاہیے بیروزگاری کا بھی ہونا چاہیے اور جو بولتا تھا ڈائلر بڑھتا ہے وزیراعظم چور ہے سب سے پہلے اس کا ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کا ہونا چاہیے اب سر ہلکے کی بات سر ہم گیارہ ای شکور بیٹھا ہوا تھا بھی ہیں ہم سر جاتے ہیں سر ہم اکیس ایمینے ہیں کراچی سے یلانی صاحب جب وزیراعظم تھے اس وقت جو لوگ اس ہاؤس کا میمبر تھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم نے لاسٹ میں ٹوٹل کیا تو تقریبا تقریبا اپوزیشن اور حکومت کو ایک ہی جتنا بجٹ ملا تھا ایک ہی جتنا بجٹ سر ہم اکیس ایمینے ہیں میں سے چودہ پی ٹی آئی کے وہ ڈپٹی بھائی بیٹھا ہوا ہے اور چار ایم کیوں کے ہو گیا اٹھارہ سب کو پندرہ پندرہ کروڑ پہ دے دی گئے جاؤ کام کرو سر جی بولیں آپ سر نہیں آپ سے ریلیٹیڈ ہے جی بتائیں آپ سر اٹھارہ کو دے دیے گئے چار ایم کیوں چودہ پی ٹی آئی ہم تین کراچی سے رہ گئے جو پیپلز پارٹی سے جیتے ہیں ہمارے ہلکوں میں بھی پی ٹی آئی کو بہت وٹ پڑا ہے لیکن سر اس اناد بھوز اور تاثب کی کیا انتہ ہوگی کہ صرف اس لیے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ہیں ہم تین کو فنڈ نہیں دیا گیا اور آپ سے میں نے کہا اس لیے تعلق اس کا بنتا ہے کیونکہ چیئرمن سٹیڈنگ کمیٹی آن ورکس نے ریٹرن میں لکھے دیا ہے جو کہ آپ کے ست پاور رکھتے ہیں کہ ان کو بھی دیا جائے لہذا سر نے ہی کہہ رہا تھا یہ آپ سے ریلیٹیڈ ہے مجھے پتا ہے یہ ملنا نہیں ہے لیکن ہم نے بولتے رہنا ہے کہ تم تاثب ہی ہو تم نفرت رکھتے ہو تم تاثب بھوز رکھتے ہو تم کو ملکے نہیں چلنا تم کو تقسیم کرنا ہے ہم یہ ہر جگہ بولیں گے اب سر بیس منٹ ہو گئے ہیں تو برائے مربانی آپ سے میری گزارش ہے سر بہت شکریہ تین 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 منٹ آپ کے رہتے ہیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت مربانی سر میں نے کہا نہیں کہا اگر آپ جس دن مجھے نہ ٹوکیں تو سر اس دن کام ہی بن جانا ہے لیکن آپ نے بھی نہیں چھوڑنا اپنی عادت اور میں بھی بیٹھ جاکا ہوں سر بہت شکریہ